السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید الازحہ آنے والی ہے عید الازحہ سے پہلے کے جو اس مہینے کے نو دن ہیں عشرہ زلحج کے ابتدائی نو دن ان کی بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فضیلتیں عظیم الشان اس کا مقام اور اس کا احترام اور اس کی شناخت کو بیان فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان مہینوں میں عبادات کی کسرت اور اللہ تعالیٰ کو رازی کرنے والے عامال کی زیادتی خوب ثابت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جن عبادات کا احتمام کیا کرتے تھے ان دنوں میں اس میں سے ایک عبادت ہے روزے کی عبادت چنانچہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس شخص نے عشرِ ذلحج کے ابتدائی آٹھ دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے بدلے میں ایک سال کے روزوں کا عجر اور سواب سے نوازتہ ہے یعنی ایک روزے کا سواب ایک سال کے روزوں کی برابر ہے اور یہ ہے شروع کے آٹھ دنوں کے روزے کی فضیلت اور اس سے آگے نوہ دن ہیں جس کو یومِ عرفہ کہا جاتا ہے جس دن حاجی وقوفِ عرفہ کرتے ہیں میدانِ عرفات میں جا کر کے حج کا ایک عظیم شان رکن آدھا کرتے ہیں اس دن کے روزے کی شان اور اس کا مقام اس کا احترام اور اس کی پہچان تو کچھ عجیب ہی نرالی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے یومِ عرفہ کو نو زلحج کو روزہ رکھا اس کو ایک سال کے روزہ رکھنے کا سواب تو ملے گا ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام اور نوازش بھی ہوگی کہ اس کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا یعنی نو تاریخ کے روزہ رکھنے کا سواب ایک سال کے روزوں کے برابر تو ہے ہی اس کے ساتھ مزید ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف ہونے کی بشارت بھی ہے سمجھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک سال کے پچھلے یہ تو سمجھ ماتا ہے کہ پچھلے جو گناہ کیے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے لیکن یہ جو فرما رہے ہیں کہ ایک سال کے اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اس کا کیا مطلب ہے انسان گناہ کب کرتا ہے جب انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہو تب ہی انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت اور طاقت کب ہوتی ہے جب انسان کی جسم میں جان ہو انسان کے اندر گناہ کرنے کی کیپیسٹی موجود ہو صلاحیت ہو تب ہی وہ گناہ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کی برکت سے اللہ ایک سال کے اگلے گناہ معاف فرما دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے والا اگلے ایک سال زندہ رہے گا تب ہی تو گناہ ہوں گے اس سے یہ روزہ رکھنے والا اگلے ایک سال اس کی زندگی باقی رہے گی تب ہی تو یہ گناہ کرے گا اگر اس کی زندگی ہی باقی نہ رہے تو یہ گناہ کہاں سے کرے گا اس سے گناہ کیسے ہوں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں اور کنائوں میں کنائیات میں یوم عرفہ کے روزہ رکھنے والوں کے بارے میں یہ بشارت اور خوشخبری دے دی کہ جو ایک یوم عرفہ کا نوز الحج کا روزہ رکھے گا وہ اگلے یوم عرفہ تک زندہ رہے گا بھئی زندہ رہے گا تب ہی تو گناہ کرے گا تب ہی گناہ کرے گا تو تب ہی تو وہ معاف ہوں گے اور جب زندہ ہی نہیں رہے گا تو کہاں گناہ کرے گا اس کی معافی کا پھر مطلب کیا ہے تو اشارتاً اس میں یہ بشارت اور خوشخبری ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے والا اگلے ایک سال انشاءاللہ اس کو موت نہیں آئے گی یہ رسول اللہ کی زبانی وعدہ ہے رسول اللہ کی زبانی مومنین کے لئے بشارت ہے اس لئے آپ اپنی ہمت اور بسات کے مطابق تمام بہن بھائی جن کو اللہ نے جسم میں جان دی ہے روزہ کے مشقت برداشت کر سکتے ہیں وہ یوم عرفہ کے روزے کو رکھیں احتمام کے ساتھ رکھیں تاکہ ہم یہ فضائل اور یہ بشارتیں پانے والے بن جائیں حاجی نہ رکھیں حاجیوں کے لئے اس دن یوم عرفہ کے قیام بڑا مشکل کام ہے جو حج پر گئے ہوئے وہ نہیں جو اپنے اپنے مقام پر گھر پر موجود ہیں ان کو اس کا احتمام کرنا چاہیے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ